اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستہدین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدیه اللہ فلا مضلل ومن يضلل فلا هاديل واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لم واشهدو ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلی آلی محمد کباما ربط علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم انہا احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر والمور محدثاتها وکل محدثة بدع وکل بدع دلالة الضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا صالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصل حبا لهم صدق اللہ علیہ حمد و صناب تعریف و تمہید کبریائی و بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی داد کے لئے خاص ہے درود و سلام حضور سرور کونین شفی المزلمین رحمت للعالمین احمد مجتبا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داد اقدس کے لئے حضرات دیو و قار ایمان اور عمل سالے یہ کسی بھی مومن کی زندگی کی بنیاد ہے اگر ایمان نہیں ہے اور ایمان کو قبول نہیں کیا تو وہ شخص مومن یا مسلمان نہیں کہلوا سکتا ایمان وہ بنیادی بنیاد ہے وہ ابتدائی بنیاد ہے کہ جس بنیاد کے حصول کے بعد کوئی بھی مومن آدمی اپنے نیک اعمال کی عمارت کو اس کے اوپر مزین طریقے سے کھڑی کر سکتا ہے لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے دنیا میں انسان جتنی مرضی ظاہری طور پہ اچھی نظر آنے والی خوشنما نظر آنے والی یا دل کو بھانے والی ایسی ایسی وہ اپنے طور پہ کیفیات اپنے اوپر تاری کرتا جائے یا ایسے عمال کرتا جائے تو اس عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے دنیا میں ہم ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جانتے بھی ہیں نام بھی سنتے ہیں کہ فلان نے چیریٹی ادارہ بنایا ہے فلان نے حسبتال بنایا ہے فلان نے فلان چیز بنائی ہے لیکن وہ ہے کافر ہے وہ مسلمان نہیں ہے اس کا کوئی بھی چیریٹی کا کام کرنا اس کا لوگوں کو علاج فری مہیا کرنا اس کا لوگوں کے لیے ہر طرح مشکل وقت میں کام آنا چونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ عمل دنیا کے لیے ہے دنیاوی تلزز تو حاصل ہو سکتا ہے دنیاوی اپریسیشن تو مل سکتی ہے واہ واہ بلے بلے تو ہو سکتا ہے اور دنیا میں ہر ملک میں اس کا نام عزت و وقار سے تو لیا جا سکتا ہے لیکن حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کے لیے اس شخص کے لیے کوئی عجر اللہ کے ہاں نہیں ہوگا اللہ کے لیے اس شخص کی کوئی قدردانی نہیں ہے کیونکہ اس نے جو بنیاد تھی جو بنیادی ضرورت تھی جس کے اوپر اعمال کی مزین عمارت کو کھڑا کرنا تھا اس نے اس بنیاد کو حاصل ہی نہیں کیا جس طرح کوئی شخص اگر کہے کہ میں اتنی بڑی بلڈنگ منانا چاہتا ہوں اس کے اوپر اتنا روپیہ پیسہ لگاؤں گا اس کے اندر فلا فلا ملک سے لائی ہوئی فلا فلا نقش و نگاری فلا فلا اچھی اچھی چیزیں خوشنمائی کے طور پر اس میں میں انگریو کروں گا لیکن میں اس کی بنیادیں نہیں رکھوں گا اس مقام کی اس پلازے کی اس بلڈنگ کی بنیادیں نہیں رکھوں گا کیا یہ چیزیں ہوا میں معلق ہو سکتی ہیں جس طرح یہ امارت کا وجود بنیادوں کے بغیر ناممکن ہے اسی طرح بھائیو اگر عمل صالح انسان چاہتا ہے نیک عمل چاہتا ہے اللہ کے ہاں قدر افضائی والا عمل چاہتا ہے تو اس کے لئے نیک عمل ضروری ہے نیک عمل کے ساتھ اس کی بنیاد ایمان کے حوالے سے ضروری ہے ایمان ہوگا بنیاد ایمان بنے گی اور اقرار باللسان وتصدیق بالقلب والعمل بالجوارح زبان سے اقرار دل سے تصدیق اور اعضاء جسمانی کے ذریعے عمل میرے بھائیو جب کوئی شخص یہ کرے گا تو حقیقی معنوں میں اللہ کے حام و درجات بھی پائے گا اور ہمارا بھائیو آج جو موضوع ہے وہ موضوع ہی یہ ہے کہ آئیے گناہوں سے بچیے ایسے ایسے عمل کر جائیے کہ گناہ کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے ان عمال میں سب سے پہلی بنیاد وہی یہ ایمان ہے ایمان عمل سولے یہ پہلی چیز ہے کہ انسان ایمان لائے اور نیک عمل کرے ایمان اور نیک عمل یہ دونوں اس قابل ہوں گے کہ اس سے گناہوں کی خلاصی اللہ تعالیٰ وہ شخص سے کروا دیں آپ نے سورہ محمد کی ابتدائی آیت نمبر دو سنی آپ رب العالمین فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا صالحات وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا صالحات جنہوں نے نیک عمل کیے وآمنوا بما نزل على محمد اور اس چیز پہ ایمان لائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا کفر عنہم سیئیاتہم واصلح مالہم رب العالمین نے اس ایمان کی بدولت جو وہ اللہ پر لائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائے رب العالمین کو ان کی یہ ایمان والی کفیت اتنی پسند آئی رب فرماتے ہیں کفر عنہم سیئیاتہم میں نے ان سے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے واصلح بالہم اور دنیا میں ان کے معاملے کی اصلاح فرما دی گویا گناہوں سے بچاؤ شاہیے گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے سب سے پہلی اور اولین بات ایمان کی قبولیت اور اس کے بعد عمل سالے یہ دونوں چیزیں ایسی ہوں گی کیونکہ ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہے ایمان بنیاد بنے گا اور اس کے بعد عمل سالے ہوگا وہ عمل سالے ہوگا تو انسان سے اس کے گناہوں کو دھونے میں مدد کرے گا یہ رب العالمین کا بات ہے اور سورہ انقبود کی آئت رب العالمین کیا فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ جو عمل کرتے رہے ہیں اس سے بہتر جزا انشاءاللہ ان کو عطا فرمائے اور رب العالمین کا بات آئے کہ بہتر جزا جو تم عمل کرتے رہے ہو تمہارے عمل کی حیثیت سے کہیں بڑھ کر عجر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے میرے بھائیوں دوسری بات اگر گناہوں سے بچنا ہے تقویٰ اختیار کرو لِللہیت اختیار کرو خشیتِ الٰہی اختیار کرو اللہ کا خوف دل میں موجود ہو اللہ کا ڈر موجود ہو اللہ کی موجودگی کا احساس دل میں موجود ہو جتنا اللہ رب العالمین سے خشیت اختیار کریں گے جتنا اس کی موجودگی کا احساس اپنے دل میں بٹھائیں گے اور جتنا میرے بھائیوں اس کی مشاہداتی قوت کو اپنے دل میں جاگزی کریں گے رب العالمین اتنی ہی خطائیں بھی معاف فرماتے جائیں گے اور ہر لحاظ سے اپنی رحمتوں کا بھی نوزل فرماتا ہے یہ بھی رب العالمین کا بات ہے رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَوْا أَنَّا أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّحَاتِهِمْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّحَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اگر اہلِ کتاب یہودی تھے عیسائی تھے ان کے لئے ضروری یہ تھا ایمان لاتے اللہ رب العالمین سے ڈرتے اللہ سے خشیت اختیار کرتے اللہ کا ڈر اس کا خوف اپنے دل میں بٹھاتے لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا کرنا چاہیے تھا اگر وہ یہ کرتے لَكَفَّرُنَا عَنْهُمْ سَيِّحَاتِهِمْ ہم ان سے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور نعمتوں والے باغات میں بھی انہیں داخل کرتے لیکن بھائیو وہ بدقسمت لوگ رہے انبیاء ایک کے بعد دوسرے ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے تیسرے کے بعد چوتھے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ایک سلسلہ ان کے اندر بھیجا لیکن وہ ایسے بدقسمت لوگ رہے نہ وہ اپنے انبیاء پر ایمان لائے نہ انہوں نے اللہ رب العالمین کا تقوی اور خشیت اختیار کی نہ رب العالمین کا خوف اور ڈر اپنے دل میں پیدا کیا نتیجہ یہ نکلا بھائیو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مغزوب اور ظالین کہہ کے قرآن کریم میں بقارا ہے کہ وہ گمراہ تھے اللہ کا غضب ان پر نازم ہوا ہے وجہ کیا ہے امام نہیں لائے تقوی اختیار نہیں کیا جب یہ کام نہیں کیا تو بھائیو رب العالمین کی پھٹکار پھر اس انداز میں ان کے اوپر پڑی اور مومنوں سے کیا وعدہ ہے ہم مومنوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کی ہے مومنوں سے بھی وعدہ کی ہے وہ وعدہ کیا ہے یا ایوہا اللہ 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 لیکن فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَاللَّهُ رب العالمین کا وعدہ ہے يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی نعمت سے نوازیں گے يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانا اللہ تمہیں فرقان کی صلاحیت اتا فرما دے گا وہ فرقان کیا ہے فرقان یہ ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کا امتیاز حق اور باطل میں فرق کرنے کا امتیاز اللہ تمہارے دل میں پیدا کر دے گا اللہ رب العالمین تمہیں یہ صلاحیت اتا فرما دیں گے کہ تم نیکی اور برائی کے عمل میں خود فرق محسوس کرنے لگ جاؤ گے تمہیں احساس ہو جائے گا یہ فلان کام یہ نیکی والا کام ہے اسے کرنا چاہیے یہ فلان کام یہ برائی والا ہے اسے نہیں کرنا چاہیے یہ صلاحیت اللہ تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں جو تقوی کی صفت اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے یہ ہر مومن میں ہو سکتے ہیں وہ وہ دل کیسا دل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے نیکی اور برائی کی پہچان کیسی بتائی فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ گناہ وہ ہے جو آپ کے سینے میں کھٹکا لگاتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی کوئی بندہ کام کرنے لگا پتہ لگا دل اور دھڑکنا شروع ہو گیا اس کا مطلب وہ کام ٹھیک نہیں ہے وَكَرِحْتَ أَيَا قَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ اور اے انسان تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو تیرے اس عمل کا پتہ لگ جائے جب تُو نے یہ کام شروع کر دیا سمجھ لو کہ تیرہ عمل ٹھیک نہیں ہے تیرے اندر اب تقویٰ کی ضرورت ہے اللہ کے خوف اور ڈر کی ضرورت ہے اگر وہ پیدا ہو جاتا ہے يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَ رَبُّ الْعَالَمِينَ تمہیں فُرْقَان کی صلاحیت سے نوازیں گے تمہیں کھوٹے اور کھرے کی تمیز سکھا دیں گے آج بھائیوں کوئی شخص بازار میں کپڑا لینے جاتا ہے وہ کتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے جو دیکھ کے بتا دیتا ہے اس میں اتنے اتنے کا دھگا لگا ہوا ہے یہ ساٹھ ستر ہے یہ پیسٹھ ستر ہے یہ ستر اسی ہے یہ کہتا ہے بڑا ایکسپرٹ آدمی ہے دیکھ کے بتا رہا ہے کیوں اس نے اپنی زندگی اس میں لگائی ہے وہ اس نے ابتدا سے ہی اس نے یون مینیفیکچرنگ کو سمجھا اس نے پولیمر کو سمجھا اس نے سائزنگ کو سمجھا اس نے نٹنگ ویونگ اور اس کے بعد ڈائنگ فینشنگ ہر چیز کو سمجھا جو کپڑے کے پروسس ہیں مختلف عمال ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بندہ بڑا ایکسپرٹ ہے وہ بھائیوں رب فرماتے ہیں کہ تم یہ چیزیں اختیار کر لو میں تمہیں نیکی اور برائی میں فرق کا امتیاز سکھا دوں گا ہم دنیا میں اس شخص پہ فخر کرتے جی اس کو اس چیز کا بڑا پتا ہے حالانکہ مرنا ہے تو قبر میں جانے سے پہلے اس کے کپڑے وہی اترنے ہیں جس کی اس کو پہچانتی وہی سب سے پہلے اتر جانے ہیں اور جس نے ساتھ جانا ہے وہ اس عمل نے جانا ہے اس خشیت الہی نے جانا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے جس کی تگو دو کے لیے بھائیوں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کوئی رصہ والے سے تگو دو ہم کر ہی نہیں رہے اس کی فکر کرو اس کی یاد کرو اور اس کی تمہ کرو اور اس کے حصول کے لیے بھائیوں ہمیں لگنا چاہیے کہ ہمیں یہ چیز آسل ہو جائے کہ ہم کھوٹے اور کھرے میں تمیز کر لیں ہمیں کپڑے کی معرفت ہو نہ ہو نیکی اور برائی میں فرق کا امتیاز آسل ہو جائے تو سمجھ لیں ہماری زندگی کامیاب گزر گئی تو ساتھ ساتھ یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئیاتکم اللہ تعالی تمہاری سیئیات کو بھی معاف فرما دے گا کام کیا کرنا ہے خشیت الہی اللہ کا ڈر اللہ کا خوف ہر وقت دل میں موجود ہونا چاہیے حدیث جبرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل آئے تھے انہوں نے ایمان کے بارے میں سوال کیا کیونکہ مارا وہ موضوع وہ مختصر تھا وہ بات بیان کر دی پھر اسلام کے بارے میں کیا اور تیسرا سوال کیا مل احسان احسان کیا ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ان تعبداللہ احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کتو اللہ کو دیکھ رہا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْتَ رَا اگر تُو اللہ کو نہیں دیکھ رہا فَإِنَّهُ يَرَا تو ہیر دا کونسپٹ یہ احساس پیدا کر لو دل میں یہ فکر جمع لو انہوں یراک وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے جب یہ فکر لاحق ہو گئی بھائیو خوش ہو جائیے کہ رب العالمین نے ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کر دی ہے خشیتِ الٰہی کی صفت پیدا کر دی جب یہ احساس ہو جائے بندہ کم تو لنے لگا ہے اس کو پتا لگے نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں رب کو کیا جواب دوں گا اس کا مطلب ہے اسے اللہ کا ڈر ہے بندہ غلط کام کرنے لگا ہے اسے احساس ہوا میں کس کام میں لگا ہوں میں رب کو کیا جواب دوں گا اسی عالت میں میری موت آگئی میں کس طرح رب کے سامنے پیش ہوں گا اس کا مطلب ہے اس کے اندر خشیتِ الٰہی موجود ہے اللہ کریم ہمیں اس طرح خشیت اور تقوی کی دولت سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے بھائیوز جندگی یہ ہے انسان گناہوں کے پاپ لے کر جب رب کے پاس پہنچے گا تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے آپ نے علماء سے اکثر سنا ہے کیا حیثیت رہ جائے گی اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں وہ دولت حاصل کر لو جس دولت نے جس کی انویسٹمنٹ آج دنیا میں کر لو اور اس کا نفع جیسے ہی جسم سے روح نکلے گی وہیں پہ ملنا شروع ہو جائے گا دنیا میں بھی ملے گا وہ اس طرح ملے گا تمہیں کھوٹے اور کھرے میں امتیاز آسل ہو جائے گا گناہوں کی معافی ہو جائے گی یہ سارا کچھ ملتا ہے میرے محترم بھائیو چوبیس میں اس بارے کی دوسری آیت وَالَّذِی جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمَّا يَشَاهُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَحَا الَّذِي عَمِلُونَ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ قرآن میں کتنے پیارے اللہ نے وعدے کیے ہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ ایک تو وہ ہے جو سچائی لائے ہیں اور وَصَدَّقَ بِهِ جس نے اس کی تصدیق کی ہے اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہی لوگ متقی ہیں لَهُمَّا يَشَاهُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ان کے رب سے جو چاہیں گے اللہ تعالی انہیں وہ نعمت عطا فرمائیں گے یہی نقی کرنے والوں کی جزا ہے کس بنیاد پر کیوں جزا ملے لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَى اللَّذِي عَمِلُوا دنیا میں جو برے عمل کرتے رہے ہیں اللہ تعالی کو ان کی یہ خشیت یہ صفت یہ تقویٰ کی صفت اتنی پسند آئی کہ کیا ہوا لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَى اللَّذِي عَمِلُوا اس صفت کی بدولت اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا وَيَجْزِيَهُمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور یہ اس وجہ سے تاکہ اللہ تعالی انہیں ان کے عامال سے کہیں زیادہ عجر اللہ تعالی ان کو عطا فرمائیں یہ اس وجہ سے ہوا تو میرے بھائیوں جہاں پہ یہ عامال کرنے والے ہیں وہی پہ تیسرا بڑا عمل بھائیوں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے توبہ و استغفار کا عمل آپ نے مستقل جبعہ رمضان میں اس حوالے سے سنا تھا دو آیات اس حوالے سے سنیئے کہ انسان تو گناہ کرتا ہے اس سے گناہ ہوتا ہے غلطیاں ہوتی ہیں خطائیں ہوتی ہیں سارا کام ہوتا ہے لیکن رب العالمین گناہوں سے جب انسان بچتا ہے تو اس کو پھر نعمت کیسی عطا فرمائیں یا ایوہا الَّذین آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَدًا نَصُوحًا عَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّهَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اے ایمان والو اللہ کی طرف آؤ لوٹو اللہ کی طرف تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا اللہ کی طرف خالص توبہ کرو کیوں؟ عَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تمہارے اس عمل کی بدولت اللہ تعالی تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ گناہوں کو معاف فرمائیں گے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا اللہ تعالی تمہیں ایسے باغات میں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں اور دریاں چلتے ہوں گے یہ سارا غسط دن کا معاملہ ہے يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّةَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَا جس دن اللہ رب العالمين اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متابعین ایمان لانے والوں کو اللہ رسوا ہرگز نہیں کریں گے بلکہ جنت اقافر آئے گے کس بنا پہ کس بنا پہ دنیا میں توبہ کر لیں اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا لیا رب العالمین کا وعدہ ہوا کہ میں نے گناہ تو تمہارے معاف کیے ہی کیے ہیں تمہیں جنت بھی ملے گی اور تمہیں آج کے دن اور آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیں گے تمہیں اللہ معاف ہی فرمائیں گے اور اگلی آئین بھائیو سورہ فرقان کے سنیے اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعْمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِنْ حَسَنًا وَكَانَ اللَّهُ عَخُورًا رَحِيمًا جو توبہ کر لیتا ہے ایمان لے آئے نیک عمل کرے توبہ کی تجدید ایمان کیا نیک عمل کیے اس رب کا وعدہ ہے اُلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات تمہاری جتنی بھی خطائیں ہیں اللہ اس سے درگزر کر کے اس کو معاف کر کے ان ساری خطاؤں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیں یہ کس وجہ سے یہ موقع ملا یہ انعام کیوں حاصل ہوا یہ کس وجہ سے ہی حاصل ہوا کہ وہ عمل کیا جس عمل کا حکم تھا توبہ کر جاؤ گناہوں سے بچ جاؤ اس عمل کو فلا فلا عمل کو نہ کرو گناہ ملے گا بندہ مومن تُو نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیا اللہ تعالی نے تجھے یہ آج اتنا بڑا مقام و مرتبہ اطا فرما دیا اور بھائیوں صحابی بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ بھائی چور چوری کرتا ہے چوری کرنے کا عمل کبیرہ گناہ ہے اب وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے نہیں ہے وہ بچے گا کیسے جھوٹ بولنے والا جھوٹ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے وہ بچے گا کیسے شراب بھی شراب پیتا ہے وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے وہ کیسے بچے گا جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے وہ بچے گا کیسے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے والا جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیشنے والا لوگوں کا حق غصب کرنے والا گالیاں دینے والا ناجائز منافع کمانے والا وہ ان چیزوں کو جب گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو بھائیوں وہ اسے بچے گا کیسے تو صحابی نے کتنی پیاری مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کی کہتا ہے آپ نے فرمایا جب آپ نے گناہ کی پہچان بتائی تو صحابی اس عمل کو بیان کرتے ہیں کہ مومن کیا ہے فرمایا مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جس طرح وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھتا ہے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے وہ گناہ کو یوں سمجھتا ہے کہ جیسے ہی گناہ کیا ہے بہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا اتنی بڑی سزا اتنی مل جائے مومن اتنا بڑا گناہ کو سمجھتا ہے گناہ کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ یہ اتنا بڑا بطرین عمل ہے میں نے اس سے بچنا ہے میں نے اگر اس کا ارتکاب کر لیا پہاڑ میرے اوپر گر پڑے گی یہ مومن ہے اور دوسری سائٹ پہ فرمایا فاجر گناہ گناہ کو کیسے سمجھتا ہے کہ دوباب جس طرح ایک مکھی ہے اور مکھی اس کے ناک پہ بیٹھی تھی اس نے آتھ مار کے اڑالی جس طرح اس نے مکھی اڑالی فاجر آدمی گناہ در گناہ ایسے کرتا چلا جاتا ہے یہ احساس ہے بھائیو گناہ کا تو بھائیو رب العالمین کا جو وعدہ ہے نا وہ مومن بندوں کے لئے ہے تو ہمیں اس چیز کے حوالے سے ہمیشہ تیاری میں رہنا چاہیے کہ ہم ہر وہ عمل کرتے جائیں جس سے ہمارے گناہ جھڑتے جائیں مثلا چوتھا بڑا عمل انسان وضو کرتا ہے مومن آدمی وضو کرتا ہے اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمارے لئے مشروع کی ہے کہ ہم وضو کرتے جائیں اور جیسے جیسے وضو کرتے جائیں گے ہم گناہوں سے بھی بچتے جاتے ہیں نیکیہ بھی اکٹھی کرتے جاتے ہیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تغضع جس شخص نے وضو کیا فہسن الوضو اور اس نے بڑا اچھا وضو کیا خرجت خطویاہ من جسدی حتی تخرج من تحت اغفاری اس کے جسم سے خطائیں نکل جاتی ہیں حتی تخرج من اغفاری حتی کہ اگر ناخنوں کے نیچے بھی خطائیں ہیں اللہ تعالی اس کی خطائیں وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں تو اسی لئے حدیث میں آتا ہے اسبیغ الوضو وضو کو کامل اور مکمل کرو وخلل بین الاسابعی اور انگلیوں میں خلال کرو وبالغ فی الاسطنشاق اور جب ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے تو اس میں مبالغہ کرو اوپر تک لے کے جاؤ سوائے روزے کی کیفیت کے تو بھائیو جو کامل وضو کرے گا اور کامل سنت کے مطابق نماز پڑے گا اللہ تعالی اس کی خطائوں کو معاف فرما دے گا تو چار عمل ہو گئے پانچویں عمل میرے بھائیو مسجد کی طرف چل کر جام یہ وہ عمل ہے کہ جس سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں گناہ ختم ہوتے جاتے ہیں اللہ سیعات سے درگزر فرماتے جاتے ہیں جو انسان کی غلطیاں ہیں اللہ اس پر رحمت کا قلم پھیرتے چلے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ انہو حدیث کو بیان کرتے ہیں جو شخص گھر میں پاکیزگی عاصل کرتا ہے گھر سے وضو کر کے جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل پڑتا ہے مسجد کی طرف اور اللہ کے فرائض میں کوئی فرض ادا کرنے جاتا ہے نماز پڑھنے جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت خطواتہ احداؤما تحطو خطویتا اس کی خطاؤں کی کیفیت دیکھئے کانت خطواتہ اس کے قدم جو وہ اٹھاتا ہے قدم اٹھاتا ہے جیسے جیسے اپنے سٹیپ بڑھاتا ہے ایک قدم جب وہ اٹھاتا ہے تحطو خطویتا ایک قدم اس کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے والاخرہ ترفع درجتا اور دوسرا قدم اس کے لئے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے لیکن یہ اس کے لئے ہوگا جو مسجد میں آئے گا جو مسجد میں آئے گا ہی نہیں جو نماز پڑھے گا ہی نہیں جو بضو کرے گا ہی نہیں وہ اس پیکج کو کیسے حاصل کرے گا وہ کیسے اس پیکج کو حاصل کرے گا بھائیو یہ تو وہی کرے گا جو اس طرف آئے گا مسجد میں دل لگائے گا اور صرف یہی کام نہیں ہے رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی پیاری خوشخبری سنائی ہے آپ نے وہ حدیث سنی ہے ساتھ خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن سوائے اس کے سائے کی اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اس میں ایک خوش نصیب وہ ہے رجل شاب نشع فی عبادت اللہ ایک نوجوان آدمی جس کی نشو نماہی اللہ کی عبادت پہ ہوئی اور ایک وہ خوش نصیب رجل قلبہ معلق فی المسجد جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے ہر وقت مسجد کی فکر ہر وقت نماز کی فکر جو عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے رب العالمین جہاں پہ اس کی خطائیں معاف فرمائیں گے ساتھ ساتھ اس کو قیامت کے روز رجل کا سایہ بھی نصیب فرمائیں بھائیو پیکج میں کتنا کچھ ملتا ہے ہم دنیاوی پیکجز کی طرف دوڑتے ہیں ہم عمومت دیکھتے ہیں کہ فلان سٹور ہے فلان سٹور ہے اس نے فلان سیل لگائی ہے بائی ون گیٹ فری ملتا ہے کسی جگہ پہ بائی ون گیٹ ٹو فری ملتا ہے کسی جگہ پہ فلان چیز لیں اور اتنے کا گفٹ ساتھ ملتا ہے اضافی طور پر پیسے خرشتے چلے جاتے ہیں اور بھئی رب العالمین نے تمہارے لئے کتنا گولڈن موقع فراہم کیا ہے تمہارا کوئی پیسہ نہیں لگتا تم گھر سے وضو کرو قدم اٹھاتے جاؤ مسجد کی طرف چلتے جاؤ تمہارا قدم اٹھانا تمہارا مسجد کی طرف جانا اللہ کے ہاں کتنا باعث عجر بن جاتا ہے آپ نے سن لیا ایک قدم اٹھاتے ہیں گناہ چڑھتے جاتے ہیں دوسرا قدم اٹھاتے ہیں درجات کی بلندی ہوتی جاتی ہے اللہ کریم ہمیں یہ سعادت لینے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث وہ اس شخص کے لئے جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے اس کی پانچ نمازیں وہ بھی گناہوں سے کفارے کا ذریعہ بنتی ہیں گناہوں سے بچاؤ اختیار انسان ان نمازوں کے ذریعے کرتا ہے کیسے کرتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں حریر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلوات الخمس آج نمازیں والجمعہ تو الیلجمعہ ایک جمعہ المبارک سے دوسرے جمعہ المبارک تک ورمضان الیلہ رمضان اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک مکفیغوت لما بینہن ایک بندہ مومن کے لئے یہ تمام کا تمام جو درمیانہ ڈیوریشن اور وقفہ ہے یہ کفارہ بن جاتا ہے گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے مجدن بلکبار جب تک وہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہ معاف کر دیتے ہیں جمعہ سے جمعہ تک ہونے والے وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان کا جو وقفہ ہے جو اس میں خطائیں ہوئی ہیں جو اس میں صحیحات ہوئی ہیں جو اس میں اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے اللہ وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں لیکن شرط ہے مجدن بلکبار جب تک کبیرہ گناہوں سے انسان بچا رہتا ہے یہ پیکج اس وقت تک اپلائی ہوتا رہتا ہے جیسے ہی اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا شرک کر لیا یتیموں کا مال کھا لیا جھوٹ بول دیا لوگوں کا حق غصب کر لیا جھوٹے وعدے کر لیے لوگوں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا یہ پیکج کی امپلیمنٹیشن ختم یہ اللہ کی طرف سے جو پیکج ہے نا یہ اس وقت تک مجدن بلکبائر جب تک کبیرہ گناہوں سے انسان بچا رہتا ہے اور میرے محترم بھائیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے حوالے سے اور جو بات بیان کی ہے آپ وہ بھی سماعت فرمائیے فرمایا مامن امرین مسلم تحشرہ صلات مکتوب کوئی بھی مومن مسلمان آدمی تحضرہ صلات مکتوب فرضی نماز کا وقت آیا ہے فیحسن وضوعہ وخشوعہ وہ بڑا اچھا وضوع کرتا ہے اور خشوع و خضوع قائم رکھتے ہوئے نماز پڑھتا ہے ورقوعہ اور اس کے رقوع کرتا ہے اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں اس اچھے خشوع و خضوع سے کیے گئے وضوع اور خشوع و خضوع سے پڑھی گئی نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معافرما دیتے ہیں مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَتًا جب تک وہ کبیرہ گناہوں کا ارتقاب نہیں کر لیتا اور یہ پیکج نہ رمضان تک خاص ہے نہ ایک جمعہ تک خاص ہے بلکہ یہ پیکج وَذَلِكَ الدَّهْرَقُلَّ سارے کا سارا زمانہ جب تک ہماری زندگی ہے یہ اسی طرح ہی رب تعالیٰ اپنی رحمتوں کا کس طرح نزول فرماتے ہیں اور پھر میرے بھائیوں ازان ہوتی ہے ازان کے بعد بندہ دعا پڑتا ہے حضرت سان بن نبی مقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ازان کے بعد یہ دعا پڑتا ہے جو شخص یہ کام کرتا ہے صحیح مسلم کی 386 نمبر حدیث ہے ازان کے بعد یہ دعا پڑتا ہے اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں کتنے کتنے چھوٹے چھوٹے میرے بھائیوں عمل ہیں اور عجر کتنا کتنا بڑا ہے گناہوں سے بچانے کے ہیلے بہانے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے رکھے ہیں کہ تم یہ کام کرو یہ کام کر لو گناہ معاف ہو جائیں گے یہ کام کر لو گناہ معاف ہو جائیں گے انسان نماز پڑتا ہے ایک مومن آدمی مسجد میں آتا ہے اگلی بات آٹھویں بات کہ فرشتوں کے ساتھ جس کی آمین مل جائے اس کے بھی گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں کیسے آپ نے فرمایا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں فرمایا اذا امن الامام فا امنوا جب امام نماز میں آمین کہتا ہے تم بھی آمین کہو فَإِنَّهُ مَوَافَقُوا تَأْمِنُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةَ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی غفروا لہو ما تقدم من دبیہی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں لیکن بھائیوں یہ وہی ہوگا جو آمین کہے گا جو اس حدیث پر عمل کرے گا جو صحیح بخاری کی اس حدیث کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا مسجد میں آئے گا جواز سے نماز پڑے گا نماز جواز سے قائم کرے گا امام کے ساتھ پڑے گا اس کے پیچھے پیچھے چلے گا امام کی آمین کو سنے گا امام کی آمین کو سن کر جب امام کی آمین سنی سن کر آمین کہا تب اللہ تعالیٰ اس کو اس پیکج میں لاتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے میرے محترم بھائیوں کتنی کتنے پیارے عمل ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے فرمایا امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں رکوع ہے رکوع کے بعد اٹھتے ہیں جب ہاتھ سیدھے کر کے کھڑے ہوتے ہیں اس کو استعلام شریح استعلام میں کہتے ہیں قومہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اس عمل کو کہتے ہیں قیام اور اس کا دوسرا عمل ہوتا ہے رکوع جب جھکتے ہیں اور تیسرا عمل ہوتا ہے جب رکوع سے اٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں قومہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد سجدے کے لئے جھکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قومہ میں جب انسان مومن آدمی اللہم ربنا لکل حمد کہتا ہے فرمایدہ قول الامام سمع اللہ لمن حمیدہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے فَقُولُوا تم یہ کہو ربنا لکل حمد تم یہ الفاظ دہرایا کرو کہ ربنا لکل حمد اے ہمارے رب تمام حمد تیرے ہی لئے ہے فَإِنَّهُ مَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةَ جس کا یہ قول فرشتوں کے قول کے ساتھ مل گیا صحیح مسلم کی حدیث ہے غُفِرَ لَهُ مَا تَقُدَّمَ مِن دَمْبِهِ اس کے بھی سارے کے سارے گناہوں کو اللہم معاف فرما دے کوئی کہے تو صحیح کہے تو صحیح ایک دن آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی آپ نے یہی الفاظ دہرائے پیچھے سے ایک آدمی صحابی بولا حمدًا کثیرًا قیبًا مبارکًا فی یہ الفاظ اس نے بول دی حمدًا کثیرًا قیبًا مبارکًا فی نماز ختم ہوئی آپ نے پوچھا یہ کلمات کس نے کہے کوئی شخص نہیں بولا پھر پوچھا پھر پوچھا ایک صحابی نے درتے درتے کہا اللہ کے رسول میں نے کہے فرمایا میں نے فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا ہے جب تو نے اپنی زبان سے یہ کلمات نکالے تھے وہ آپ کے کلمات اٹھا کر جلدی میں لگے تھے کہ اس کو کون اٹھا کے آسمانوں پہ لے کے جائے گا اتنی فضیلت والا عمل ہے تو بھائیو یہ فضیلت اس کو ہی ملتی ہے جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے جو مسجد میں آئے گا جماعت سے نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے کفارے کا یہ سلسلہ تب بنائیں گے میری اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہم تمام مسلمان مومن بھائیوں کو یہ تمام اعمال کرنے اور اس کے موافق اپنے گناہوں کو معاف کروانے اور درگزر کروانے کا اللہ تعالی ہمارا یہ سبب بھی بنا دے اللہ کریم ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما وآخر دعمنا الحمدللہ رب العالمين